الحمد للہ بہدہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی عبادہ اما بات قوم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو وشدہو الالکفار رحمان بینہم تراہم رکعا سجدا یبتعون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی بروہہم من آسر السجود لالک مسدہم فی التوراق و مسدہم فی الانجیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بادی نبی ونکان عمر اوکم آمال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہم نبی الامی القریب ونہو علیہ دانک اللہ من الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین وعضا سامین آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قلقہ الرحمید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اشارات میں امیر المومنین خلیفہ المسلمین خلیفہ الثانی امام العدل سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اترمائی ہے کیونکہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے دو تین دن کے اندر محرم الحرام کا مجنہ شروع ہونے والا ہے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اس لئے اسی مناسبت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ارزت کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطوحات کرتے ہیں بید المقدس تک ہوں جا جب مسلمانوں کا لشکر بید المقدس کے قریب پہنچا بید المقدس میں رہنے والے قیسائی اور یہودی لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کیا اور مذاکرات کے اندر قیسائی اور یہودی لوگوں نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا ہم نے اپنی کتابوں کے اندر تورات کے اندر انجیل کے اندر پڑا ہے اس طرح کا بندہ اس طرح کی علامات اس طرح کی نشانیاں اس طرح کا لباس اس طرح کی خبر پہنچی بندہ آئے گا وہ بید المقدس کو پتہ کر لے گا آج ہمارا مطالبہ یہ ہے تو میں ایسا کروں اپنے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں جو علامات لکھی ہیں اگر وہ علامات وہ نشانیاں مسلمانوں کے امیر المومنین کے اندر پاہی جاتی ہیں ہم بغیر لڑائیں گے بغیر جنگ کے یہ بید المقدس کی چاہدیاں آپ کے حوالے کر دیں گے اور اگر وہ علامات وہ نشانیاں جو ہماری تورات اندر پاہی جائے گی تو پھر تم کبھی مسلمان مل کر سارے کے سارے کٹھے ہیں اس مطالبے دو پر مسلمانوں نے امیر المومنین سے جنافروں کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطت کیا کہ بید المقدس کے رہنے والے غیر مسلمان لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اگر مناسب ہو تو آپ تشریف لے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ سے ربانہ دوئے سونام کا نام تھا اسلام ایک آقا ہے ایک غلام ہے ایک سوال ہی ہم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ سے بید المقدس کی طرف ربانہ میں کھوڑی دیر ہمی پر سوار ہوئی پڑا دور جا کر امیر المومنین فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا تھوڑا رکھنے ہو گئی آپ نیچے اتر رہے غلام نے سمجھا شاید قضاء حادث کی ضرورت ہے یا ایک بھی اور کام ہے سکھے نیچے اتر رہے آپ نیچے اترے اس امی کی رسی اور سواری کی رسی آپ نے خود پکڑ لی غلام سے فرمایا تم سوار ہو جاؤ پہلے تو غلام نے بہت معذرت کی اس نے کہا امیر المومنین یہ دنیا کے رسم و رواد کے خلاف ہے آقا پیدل چلتا ہو غلام سوار ہو یہ اچھا نہیں لنتا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسرال کیا زیادہ فرمایا تم بات مان گیا وہ سوار ہو گیا اب امیر المومنین پیدل جا رہے ہیں آقا غلام اوپر سوار ہے تو چلتے چلتے کبھی غلام سوار کبھی آقا سوار کبھی غلام سوار کبھی آقا سوار ہوتے ہیں خدا کے کرنا ایسا ہوا جب بید المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کی باری ہے وہ سواری کر رہے ہیں اور آقا کی باری ہے اور آقا کی امیر المومنین کے جوتے مبارک بھی ٹھوٹے ہیں ایک ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ٹھوٹے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں سواری کی رسی پکڑی لی ہے آپ آگے آگے پیدل جا رہے ہیں غلام اوپر سوار ہے ادھر یہ عوردی اور عیسائی لوگ ان کے پادری ان کے بڑے بیت المقدس کی چھت کے اوپر میٹھے ہوئے اپنی کتابیں کور کر مسلہم فی التورات مسلہم فی الانجیل وہ جو امیر المومنین کی خلیفت المسلمین کی جو نشانیاں جو مثالیں جو علامات لکھی دیکھ رہے ہیں اب کچھ لوگ دیکھتے دیکھو وہ بندہ پیدل آرہا ہے اس کو دیکھو اوپر والے بندے کو دیکھو آپ اس کے اندر سوچ رہے ہیں بیس کو پیسہ کر رہے ہیں کہتا نہیں وہ اوپر جو بندہ بیٹھا ہے یہ کبھی فتح نہیں کھا سکتا یہ سوال رہا ہے یہ بندہ اس کے اندر وہ نشانل توراد انجیل والے نہیں پہی جاتی وہ بندہ بیٹھن اتدر اس کو نہیں فتح کر سکتا اچانک ان میں سلسی بندے اللہ کے بندے اوپر والے بندے کو جو پیدل چر رہا ہے جس کے دوتے ٹوٹے ہوئے ہیں جس کے کپڑوں کو پہ بند لگے ہوئے اٹاکیاں لگی ہوئے ہیں جس بندے نے ادرسی پکڑی ہے اس بندے کو دیکھو اس کے اندر یہ مصر ہنفی توراد و مصر ہنفی انجیل ساری نشانیاں ساری علامات پائی جاتی ہیں اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر یہودی اور عیسائی لوگوں نے متفقہ طور پر بیت المقدس کی چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں پیش کر دیں ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر ایسے بندے کے ساتھ لڑائی کرو گے تو ہماری نسریں بھی مٹ جائیں گی ختم ہو جائیں گی ضرور یہ بندہ بیت المقدس کو فتح کر لے گا ہمیں پتہ ہے تمہیں فتح کر لینا ہے ہم بغیر کسی لڑائی کے یہ بیت المقدس آپ کو دیکھیں یہ چامیہ لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی چامیہ لیں اندر تشریف لائے صحیح کا شکر ادا کیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اسی بیت المقدس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ابھی بیٹھے ہوئے ایک اور باقیات کو اسی سائے کے اندر بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا مجموعہ لگا ہوئے لوگ جبائیں ایک آدمی پیپر پرچی لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرچی کو پیپر پڑھ کر فرمایا بھائی یہ جاگید یہ زمین یہ میرے باپ کی جاگید نہیں ہے میں آپ کو توفیق اندر دینوں میں آپ کو لے گئے سکتا ہوں لوگ حیران ہوئے کیا بات ہے پرچی کے اندر کیا لکھا ہوئے حضرت عمر کیا کہہ رہے پھر آپ نے ساری وزارت فرمائی فرمایا اسلام لانے سے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک مردبہ میں سفر کرتے کرتے یہاں بیت المقدس کے اندر آیا تھا اور میں اسی دیوار کے جہاں ابھی بیٹھے ہیں اسی دیوار کے سائے میں سویر ہوئے تھا ایک بندہ اس وقت بھی آیا تھا اس بندے نے میری نشانیاں میری شک و صورت میرا لباس میری حالت کو دیکھ کر گھر سے پیپر لائے اس وقت ایک بندہ آیا تھا اس بندے یہاں کر زیدہ لگائی تھی اس نے کہا تھا جب آپ مقدس فتا کریں گے مجھے لکھ کر دیں یہ سامنے والی زمین یہ پلاٹ مجھے دینا ہے میں مجبوب تھا پتنگ ہو کر جان چھڑانے کے لیے مجھے تو نہیں پتا میں تو پتا چراتا ہوں مجھے کیا فتا میں نے مقدس فتا کرنا ہے اور میں اس وقت میں نے اس بندے کو یہ پیپر پھر لکھ کے دیا تھا جب میں فتا کر ہوا تو آپ کو دے دوں مجھے تو فتا ہی نہیں دے فتا ہو جائے گا اب اللہ نے یہ مقدس میرے ہاتھ میں فتا کر دی ہے مقدس فتا ہو گئے بندے نے وہی پرچی وہی پیپر سمان کے رکھا ہو گیا ہے آج وہ پرچی لے کر آگے جناب آپ نے لکھے دیا تھا یہ زمین مجھے دینے اس لیے میرے بندے کو جواب دیا بھائی یہ میری جاگیدی ہے یہ میرے باپ کی زمینی ہے میں ایک کو دے دوں دوسرے کو تیسرے کو دے دوں میں یہاں یہ مسلمان کا مال ہے مسلمان کی امانت ہے سب کے اندر برابر تقسیم ہو میں کسی کو نہیں دے سکتا اس طرح کا عدل انصاف کرنے والا بندہ کہنات کے در آج تک پیدا نہیں ہوا آج تک پیدا نہیں ہوا کفار بھی اس بات میں متفق ہے کہتے ایک بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے اور آ جاتا تو دنیا سے کفر مٹ جاتا ساری دنیا کے اسلام نے اسلام عطا اللہ تعالیٰ ہمیں امیر الوامینی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے دوسرے صاحب اکرام سے سب سے محبت قفیدر طافم ہے ومارینہ اللہ تعالیٰ